بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں عرفان بشیر میں ہوں انزلہ عرفان بولچن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ شہمن ریفلز پارٹی بلاول بھٹو کی مخالفین پر لفظی گولہ باری کہا کہ نون لیگ نے رائیون میں دل کا کوئی ہاسپٹل نہیں بنایا دل کی تکلیف ہوتی ہے تو لندن بھاگ جاتے ہیں اس وقت بھی کہا تھا کہ اتنا دور جانے کے ضرورت نہیں کراچی میں ہاسپٹل موجود ہے رائیون میں ورکرز کنونوینشن سے خطاب میں کہا نفرت اور تقسیم کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی نون لیگ اور بانی پی ٹی آئی کی طرح جھوٹے وعدے نہیں کریں گے پیپلز پارٹی کو موقع دیا گیا تو عوام سے کیے گئے وعدے پورے کریں گے رائیون کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے عوامی حکومت بنانی ہے تو یہ نون لیگ نہیں کر سکتی اور ہم تمام سیاسی دورتوں کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کا ہر ہلکا سے الیکشن لڑ رہے ہیں جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں حکومت بنانے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں ہم گالم گلوچ کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے ہم اپنا نظریہ اپنا منشور عوام کے پاس لے کے جائیں گے اتنا لمبا عرصہ سے بھی سیاست میں نہیں ہوں یہ جو کرتگی کے بات کرتے ہیں میں نے تقریباً سندھ کا ہر اصلاح میں مفت ہسپتول کھڑا کر کے اب وہ کام کر رہے ہیں یہ کیا باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے پجاب میں یہ کر دیا وہ کر دیا آپ مجھے بتائیں کیا انہوں نے یہاں رائیونڈ میں مفت علاج کا حکومت کا کوئی ہسپتل آپ کو دیا ہے دل کا تکلیف ہوتے ہیں تو وہ خود لندن باگ جاتے ہیں میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں کراچی میں ہم نے نائے سی وی دی بنا دیا ہے مگر اگر کراچی کی نائے سی وی دی استعمال نہیں کرنا جا رہا تھا تو فکر نہ کریں اب الیکشنز میں پیپلز پارٹی کے حکومت بن رہی ہیں ہم آپ کے لیے یہاں رائیونڈ میں مفت علاج اگلی بار جب دل میں تکلیف ہوتا ہے اور فیبری ایت پہ ہونا ہی ہے تو آپ کے لیے ہم یہاں مفت علاج کا ہسپتل بنا رہی ہیں پیپلز پارٹی میں نئے سیاست ہے یہ پرانی سیاست یہ تقسیل کی سیاست یہ نفرت کی سیاست کو دفر کر رہے ہیں اہم خبر چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ نے باسٹٹ ون ایف کیس میں ریمارکس دیئے کہ ناہلی تاہیات ہوگی یہ کہاں لکھا ہے تاہیات ناہلی کے فیصلے کی بنیاد کسی منطق پر ہی ہونی چاہیے جھوٹ بولنے والا تاہیات ناہل اور بغاوت کرنے والا پانچ سال ناہل کیسے ہو سکتا ہے عدالت کا موڑ ہو تو تاہیات ناہل اور موڑ ہو تو چھوڑ دے ایسا نہیں ہوتا الیکشن کمیشن تاہیات ناہل کر سکتا ہے تو اختیار سپریم کورٹ کے پاس بھی ہوگا آئین کا تقدس تب ہوگا جب اسے ہم مانیں گے یہاں بیٹھے پانچ ججز کی دانش پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگوں سے زیادہ کیسے ہو سکتی ہے اسی بارے میں بات کرتے ہیں نمائندہ اسلام آباد اکرام اللہ جوئیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرام اللہ بتائیے سبات کا مجموعی احوال آج انتائی اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے یہ کیس ہے جو سیاستدان ہے ان کی تاہیات ناہلی کے حوالے سے ہے اور اس میں کیس میں لارچر بینچ نے ساتھ روپنی لارچر بینچ تھا جو چی جسس کادی فائدیسا کی سربراہی میں آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے جو کہ کل دوبارہ وہ ساڑھے نو بجے ہوئی آج کی سماعت کے دوران وہ چی جسس کی جانب سے انتائی اہم ریمارس جو ہیں وہ ناہلی کے حوالے سے ہوئے ہیں چی جسس کادی فائدیسا نے کہا کہ باسٹ ون اس چیز کا اکتار نہیں دیتا کہ ٹربیونل کسی کو بھی ناہل کرے تو اس کے بعد وہ وکیل کی جانب سے جو مقعہ اکتار کیا گیا کہ باسٹ ون کے تیعت ناہل کیا جا سکتا ہے تو اس پر چی جسس کادی فائدیسا نے کہا کہ کسی بھی شخص کو تاہیات ناہل کرنے کے حوالے سے وہ تشریح واضح ہونی چاہیے اسے قبل سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا تھا سابق وزیراعظم نوازشریف کو تاہیات ناہل کیا گیا تھا تو اس کے بعد پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی اور الیکشن ایکٹ کے تحت تاہیات ناہلی کو پانچ سال کی ناہلی کی مدد میں تبدیل کیا گیا تھا اور اس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اس کو آج ہی یہ کہا تھا کہ ہم اس کا فیصلہ کریں گے اور اس فیصلے کے حوالے سے آج بڑی لمبی بحث جو ہے وہ وقلہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں جاری رہی جس پر وقلہ نے اپنا موقع افتیار کیا کہ بس اٹھوانہ ایف کے تحت جو ناہلی ہے اس کی مدد قطعیوں جو ہے وہ کرنے کے والے سے آج دلائل جو ہے وہ دیئے گئے ہیں کل اٹانی جنرل جو ہے وہ اس کیس میں جو ہے وہ دلائل اپنے دیں گے اور آج چیو جسد قاضی فائدیسہ کی جانب سے یہ اہم ریمارس سامنے آیا کہ کیا ایک شخص جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ کیا ساری زندگی ہی جھوٹا رہے گا وہ بدل بھی تو سکتا ہے لیکن ساتھ میں چیو جسد قاضی فائدیسہ کی جانب سے یہ کہا گیا انتخابات لڑنے کے والے سے جو عمر کے ایک تائیون کیا گیا ہے اس عمر کے تائیون میں اگر کوئی ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ یہ سچ بولتا ہے کہ اس کی اتنی عمر نہیں ہے بلکہ وہ اٹھارہ سال سے بھی کم ہے تو اس حوالے سے وہ اس انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتا اور نہ ہی وہ جو اپنے کاغذات نامزدگی ہے وہ جمع کروا سکتا ہے تو دوسری جانب قاضی فائدیسہ کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ یہ بات سچ کی ہے یا یہ بات جو ہے وہ اس کی اہلیت کی ہے تو اس حوالے سے بھی باسٹ وان ایف کی تشتیق کے حوالے سے سپریم کورٹ میں چیو جسد قاضی فائدیسہ نے چیز کا فیصلہ کریں گے تو دوسری جانب ساتھ ہی جو بلڈنگ ہے جس میں پارلیمان میں جو اراکین پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو ایکٹ جو لائے گیا ہے اس کو الیکشن ایکٹ کہیں گے جو الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی گئی تھی اس کے بعد جو ہے اس کے تفصیلن بحث بھی کی گئی بہت شکریہ اکرام اللہ جوئیہ آپ اس بارے میں بتا رہے تھے اور نیب سے سزایافتہ شخص دس سال کے لیے نااہل ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا گیا نیب سزایافتہ کے لیے دس سالہ نااہلی کی مدت عدالت عالیہ نے بحال کر دی ہے عدالت نے اٹورنی جنرل کو بھی نوٹس جاری کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے نیب سزایافتہ کی دس سالہ ناہلی کم کر کے پانچ سال کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل سنی جسٹس محسن اخترکیانی نے سوال کیا کہ باسٹر ون ایچ میں ناہلی کے حوالے سے کیا لکھا ہوا ہے آئین میں زیلی قانون سازی کیا آئین میں دیگی تشریح سے مختلف ہو سکتی ہے نیب پروسیکیٹر نے جواب دیا کہ آئین کے آئین کے 63 ون ایچ میں جنرل بات کی گئی ہے نیب آرڈینر ایک سپیشل لاؤ ہے اس میں دس سال کی ناہلی کی سزا موجود ہے خالد لانگو کیجنی سپریم کورٹ نے ناہلی کی سزا برقرار رکھی ہے نیب پروسیکیٹر نے نیب کی سزایافتہ کی دس سالہ ناہلی کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ فائق علی جمالی کی سزا سپریم کورٹ تک برقرار رہی ہے اور نیب قانون کے مطابق ناہلی دس سال رہے گی سامباد ہائی جوٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ ڈویجن بینچ نے موتل کر دیا جسٹس موستان اخترکیانی اور جسٹس سمن پاکستان رفت انتیاز نے حکم امتناہ جاری کرتے ہوئے نیب سزایافتہ کے لیے دس سالہ ناہلی کی مدد بحال کر دی اور پاکستان تحریک انصاف نے بلے کے انتخاب نشان کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا بریسٹر گوھر علی خان نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استعداء کر دی ہے میڈیا سے گفتگو میں بولے ہمیں امید ہیں بلے کا نشان ضرور ملے گا اگر لوگ آزاد حیثیت سے لڑ کر الیکشن جیتیں گے تو یہ ہار سسٹم کی ہوگی سب کو لیول پلنگ فیلڈ دیں لطیف خوصہ نے کہا کہ بلے کا نشان ملے یا نہ ملے پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی دوسرے جانب لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی بلے کا نشان واپس لینے کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی بلے کے انتخابی نشان کے لیے تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کی درخواست قابل سماعت نہیں تھی الیکشن کمیشن اس معاملے میں فریق نہیں بن سکتا دیگر سیاسی جماعتوں کے برعکس پی ٹی آئی کے خلاف امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن نے بلے کا انتخابی نشان واپس لیتے وقت شواہد کو مدد نظر نہیں رکھا جبکہ پشاور ہائی کورٹ کے جج نے قانون کی غلط تشریح کی جس کے باعث نائنصافی ہوئی پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ غیر قانونی ہے بیرسٹر گوھر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ بلے کا نشان ضرور ملے گا لطیب خوصہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کا رویہ دنیا کے سامنے رکھا دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ نے پی جی آئی کے بلے کا نشان واپس لینے کے خلاف درخواست ناقابل سماد قرار دیتے ہوئے خارج کرنی الیکشن دوہزار چوبیس میں نون لگ میں ٹیکٹس کی تقسیم کا معاملہ لاہور سے قامی اسمیلی کی چودہ میسے بارہ نشستوں پر امیدواروں کے ناموں کو شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے بیورو چیف لاہور شہزاد حسین بڑھ سب ہمارے صرف موجود ہیں بڑھ سب بڑے بڑے برز الٹا دیئے گئے اس دفعہ آیا صادق صاحب کو بھی ٹیکٹ نہ ملا حجید برز فرما رہے ہیں پاکستر مسلمی نون نے لاہور سے قومی سملی کی چودہ سیٹوں کو تقریباً اب حتمی طور پر فائنل کر لیا ہے اور اس میں سے اصل میں کہانی کچھ اسرہ ہے کہ مسلمی نون نے ان افراد کو جن کا ان کو شکست ہونے کا ڈر تھا یا جن کو کمزور گوڑا کہا جاتا ہے ان کو پیچھے کیا ہے مثال کے طور پر رانہ مشہود ہے میاں مرغوب ہے منہ ہے رانہ مبشر ہے سردار نسید بھٹا ہے امین وحید علم جو ان کے پرانے تھے ان تمام افراد کو پیچھے کر کے انہوں نے ایک دوسری طریقے سے پارٹی کی قیادت کو سامنے لائے ہیں چودہ سیٹوں میں سے جو فیشت کیا گیا ہے اس میں سردار یاد شادق بھی بڑے اہم ہیں ان کو بھی اس رفعہ ٹکٹ ملنے کے امکانات نہیں ہیں اور اس میں جو لاہور جو کومی ساملی کے جو حلقے ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو ان میں جو سکارہ سے شروع ہوتا ہے اس سکارہ میں ای ٹی پی کے علیم خان اور مسلمی نون کے ملک ریاض میں بھی کٹے کا مقابلہ ہے مسلمی نون یہ پالیسی پنا رہی ہے ان کی نیگوسیشن چل رہی ہے کہ ای ٹی پی سے اگر اتحاد ہوتا ہے تو ایک چیٹ علیم خان کو دی جا سکتی ہے اور اگر ٹی پلس پارٹی سے اتحاد ہوتا ہے تو ایک چیٹ بلاول بھٹو کو بھی دی جا سکتی ہے جبکہ دیگر جو چیٹے ہیں ان میں ایک سو سارہ ہے جیسے اس میں حمدہ سواسو کلیر ہے انیس میں مریم نواز کلیر ہے بیس میں سیل سوکر پارٹی جو ہے وہ بہت نمائیہ ہے اسی طرح اکیس جو ہے وہ شیخ رہیل ایسنر کا پارٹی تکل ملنے کا کوئی انکان ہے جہاں سے ان کو سردار یاد صادق کو فارج کیا گیا ہے اب اسے ایک چو چیز کے بعد ایک چو بائیسے کے قاجہ ساتھ کلیر ہے ایک چو تائیسے شباہ شریف خود لڑ رہے ہیں اور اسی طرح ایک چو بیس میں استقام پارٹی کے اور جو بیسے اور نونلی کے رانے مبشر ہے آخری بات میں آپ نے یہ کہتا جاؤں جو مسلمی ہائندہ چند روز میں وہ باقی دو سیٹے ہیں ان کا بھی فیصلہ کرے گی آئندہ چند روز میں ہتمی دو سیٹوں کا بھی فیصلہ ہوگا بہت شکریہ برشاہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید اجاز الحق فردوس شمیم نکوی راجہ بشار سمیت کئی امیدواروں کو الیکشن ٹرگونل سے ریلیف مل گیا الیکشن ٹرگونل نے ریٹرننگ آفیسرز کے اطرازات مسترد کر دیئے وانی شریف ان پی ٹی آئی کے کاغذات مسترد ہونے اور نواز شریف کے حلقہ مقرر کر لی گئے ہیں الیکشن ٹرگونل میں اپیلوں پر سما پی ٹی آئی کے اکثر امیدوار الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار آرز کے فیصلے کل ادم نواز شریف کے حلقہ اینے پندرہ مانسیرہ سے کاغذات منظوری کے خلاف اپیل سماد کے لیے مقرر ہو گئے بانی چیٹمین پی ٹی آئی کے میاں والی کے کاغذات کے نامزد کی مسترد ہونے سے مطالعہ بھی اپیل سات جنوری کو سماد کے لیے مقرر کر لی گئے سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کے اینے چھپن اور ستاون سی کاغذات نامزد کی منظور کر لیے گئے اجاز الحق راجہ بشارت اور شمیم نقوی کے کاغذات بھی منظور کر لیے گئے بائیس چیرمن پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی ان کے بیٹی زین اور بیٹی مہربانو سمیت نو اپیلوں پر ملتان اپیلٹ ٹربیونل میں چھ جنوری کو سماد ہوگی لاہور میں پرویز الہی مونے سلاحی ریحانہ ڈار سمیت دیگر کی اپیلوں پر نوٹسز جاری ہو گئے کوئٹا میں الیکشن ٹربیونل نے سردار اختر منگل کو الیکشن لڑنی کی اجازت دے دی جام گمال اور جمال رحسانی کی اپیلوں پر نوٹسز جاری ہو گئے پشاور اپیلٹ کوٹ نے اسد کیسر شیر افضل بروت تیمور سلیم جگڑا سمیت دیگر کے نوٹسز پر پانچ سی نو جنوری تک سماد کرے گی ملتان میں سابق ایمینی شبیر قریشی زلفقار دستی اور بزرگ سیاستدان جوید حاشمی کے دماغ زاہد بہار حاشمی کے قاغذات منظور کر لیے گئے جبکہ جمشید دستی کے قاغذات نمزدگی مسترد کرنے کے خلاف سماد چھ جنوری تک ملتوی ہو گئی جہلم کی دو نشیستوں سے قاغذات نمزدگی مسترد ہونے کے خلاف فواد چوٹوی کے اپیل پر نوٹس زاری کر دیے گئے صحیح اور تعلیم کے شعبے میں دس سال کی ایمینجنسی لگائیں گے کراچی کے لیے سالانہ سو عرب روپے لیے جائیں گے سنت کو ترقی اور سرکولر فین منصوبہ مکمل کیا جائے گا ایمکیم پاکستان نے انتخابی منصور پیش کر دیا خالد مقبول صدقی کہتے ہیں بدقسمتی سے ملکی آئین نہ اپنی اور نہ ہی شہریوں کی حفاظت کا سکا مصطفیٰ کمال کہتے ہیں صوبوں کی عوام کا احساس محرومی ختم نہ کرنے سے ملک میں دہشتگردی کی فیکٹریاں بن گئیں فاروق ستار نے کہا کہ بڑھتی آبادی نئے انتخابات ایک انتہائی کشیدہ انتہائی منقسم بدعدمادی اور مہادارائی لیوی صورتحال میں ہو رہے ہیں کہ ان حالات میں ہونے والے انتخابات کسی سیاسی عدم استحقام کا باعث نہ بنے بلکہ اس سے ایک سیاسی استحقام آسکے ایک ایسی قابل قبول جمہوریت آسکے ستر سالوں سے ہر وزیراللہ سندھی سپیکنگ رہا ہے ستر سالوں سے ہر وزیراللہ بلوچستان بلوچس پیکنگ رہا ہے بلوچس بھئے ان کو جتنے ہزار عرب روپے ملے ہیں بھئے بہت زیادتی ہیں سندھ کے ساتھ پنجاب نے کیوں گی وفاق نے کیوں گی بلوچستان کے ساتھ کیوں گی لیکن جو پیسے ملے ہیں ہزار و عرب روپے اس کا تو حساب کتاب پہلے وہ کرے نا وہ دیں وفاق کو میں بھی مدو کر کے آواز لگا کے کہنا جاتا ہوں کہ یہ آپ کے اوپر جو خامو بھائی کی بدنامی ہے اور یہ ووچ کے اوپر خامو بھائی یہ جو بدنامی ہے اس کو اب جہے وہ اے ونس فور ان آل سیٹل ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے تحکام پاکستان پارٹی کشوے میں چہانگیر ترین کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقات ملاقات نے مستقبل کے سیاہ سلاحی عمل اور انتخاب حکمتی عملی ہمیں دیگر امور پر تبادلے خیال کیا کیا اور مسلم لگ نون سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر مشاورت کی گئے مہنگائی کے سطح عوام کے لیے بری خبر بجلی فی یونٹ چار روپے بارہ پیسے مہنگی کر دی گئی نیپرا نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا مہنگائی کے مارے عوام کو ایک اور ہائی والٹیج جھٹکا بجلی کی فی یونٹ قیمت میں چار روپے بارہ پیسے کا اضافہ کر دیا گیا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نومبر کے فیول پرائز ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے نیپرا ایتھارٹی نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا سی پی پی اے نے فیول پرائز کی مد میں چار روپے چھاسٹھ پیسے کا اضافہ مانگا تھا نیپرا ایتھارٹی نے گزشتہ ہفتے سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا نوٹفیکیشن کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کا اطلاع کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا حالیہ اضافے میں فیول پرائز اور بقایاجات کی مد میں وصولیاں شامل ہیں موجودہ اضافہ بجلی سارفین سے جنوری کے بلو میں وصول کیا جائے گا نگران وزرائی اصغر حیات سے بات کر رہے پاکستان کے آئی ٹی اور ٹیلی قوم کے شعبے میں بڑا کام ہو رہا ہے ایسا ہی اف سی بھی اس حوالے سے کام کر رہی ہے نگران وزیر آئی ٹی ڈاکٹر اومر سیف ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بتائیے گا کہ چار ماہ ہو گئے اگس میں آپ نے چارج سمالہ صرف ایک مہینہ رہ گیا ہے وقت آپ کے پاس کم ہے کیا کیا انیشیٹیوز جب ہم آگست میں آئے تو تقریباً بارہ انیشیٹیوز ہم نے شروع کیے ایسا ہی ایف سی کی مدد سے اور اب تقریباً سب ہی مکمل ہو چکے سو ایک بڑا کام جو ہم نے کرنا تھا وہ یہ تھا کہ ہم جو آئی ٹی کمپنیز ہیں ان کے لیے ہسانی پیدا کریں کہ وہ ڈالرز میں اپنا ریونیو رکھ سکے اس کو ڈالر ریٹینشن اکاؤنٹ سے ساری گورنمنٹ کے مختلف حصوں کو کٹھا ہو کے ایک پالیسی بنانی تھی یہ بتایا کہ موبائل فون پالیسی آپ نے بتایا کہ پالیسی تیار کر لی گئے یہ آنے والے دنوں میں کتنے دنوں میں یہ خوشخبری سنانے جا رہے ہیں اور کیا انیشیٹیوز آنے والے دنوں میں لینے جا رہے ہیں جو بڑے سٹیپس ہیں تو نو جنوری کو ہم پاکستان سٹارٹ اپ فنڈ لانچ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو پاکستان میں سٹارٹ اپس ہیں وہ باہر سے آسانی سے انویسمنٹس لے چکیں گے گیارہ تاریخ کو ہم ای روزگار پروگرم لانچ کر رہے ہیں جس سے دس ہزار ای روزگار سینٹرز بنانے جا رہے ہیں اور پاکستان میں پی پیل اور سٹرائپ کی مدد سے پیمنٹس لانے کا میکنزم مطارف کرانے جا جی نگران وزیرے آئی ٹی ڈاکٹر عمر صاحب محصت موجود تھے اور سٹارٹ اپ فنڈ ای روزگار پروگرام اور موبائل فون فائننسنگ اس میں اقصاد پرشیریوں کو موبائل فون دیے جائیں گے آئندہ چند دن میں اس کا افتتا کر دیے جائے گا